مجیدی مشہور معروف مختصر صورت صورت الاخلاص دی تلاوت دا اللہ نے شرف عطا فرمایا اسے دے متعلق چند ہزار شاہد ارز کرنیا وما توفیقی اللہ باللہ علیہ تبکلت و علیہ انیب اس صورت الاخلاص اس مستعا خویلے اللہ کریم نے ان صورت جو خالص کر کے مسئلہ توحید بیان فرمایا ہیکنی صورت دنا ہے صورت توحید ہیکنی صورت دنا ہے صورت النجات ہیکنی صورت دنا ہے صورت البراہ جرا ایمان دار بندہ اللہ دی رضا باستے سو دفا صورت الاخلاص دی تلاوت کرے رب العالمین اس بندے نو جہنم دے ازاحت نجات ادا کانے دے صورت نازل کی میں ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمتی جو آپ دے مخالفین دی جماعت حاضر تھے آکھر لگے آمنہ دیلال صلی اللہ علیہ وسلم جرے اللہ دی دوسر سنو داوت رہ دے ہو او اللہ سونے دا بڑا ہویا ہے چاندی دا بڑا ہویا ہے لوہے دا بڑا ہویا ہے پتل دا بڑا ہویا ہے اندے والدین کے لئے اولاد کے لئے اس اللہ دا حضر بنسکتے خاندان کیا ہے سوال تہی بڑا گستا خانا لیکن رب العالمین نے رحمت کرے دے ہوئے ایسے انداز نال جواب لیتا کہ سارے سوال کرنوانا دے سبانہ بند تھی گیا اور میں صورتی فضیلت بھی عرض کرنگا سنو انداز کیا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف ون احد مخاری شریف دن در روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا بیان کرنیا ایک کو کم کرو بھائی جان میں ایک کو دے شوکیر نا میں دے آواز متاثر ہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا بیان کرنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دے صحابی نوں صحابہ اکرام دے لشکر دا امیر بڑا کے بھیجے جہاد دے سفروں سے امیر سے ہم جس میں دے صحابہ اکرام نوں نماز بڑاوے نا الحمد شریف پڑن تو باج باقی قرآن پاک دیجئے رہے اس سے دی تلاوت کرے نا ربو کرن تو پہلے پہلے قلوب اللہ شریف دی تلاوت بھی ہر رکات دے اندر کرے نے ہن لوگا کھنگے دوسرہ ہر رکات دے اندر باقی قرآن پاک دیجئے دی تلاوت دے نال نال قلوب اللہ شریف دی تلاوت کیوں کرے نے ہو انہاں کہا میں تلاوت کرے دا رہاں توانی مردی میں نے پچھو نماغ پڑھو یا نہیں اس ویلے لشکر واپس آئے لوگا آب صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے گھر بیان کی تیئے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حسنوں صدوں امیرِ لشکر نوجرولِ صدقی ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرا ساتھیے داسا دماغ دی ہر رکاتی جھ امامت قرآن دلیج اللہ کریم نے آبڑی صفتہ بیان کی تیئن قلوب اللہ شریف نال میں نمحباتے آب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیہنو بھی صورت نال محبتیں تیہنو پتہ ہونا چاہی دے اللہ بھی تیرے نال محبت کرے دے دو جی حدیث پانگ بھی چاہے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدِ قبادا امیرِ حق صحابی نو بڑھائے تیہ امام بڑھنے ساہے صحابہ اکرام درے پیچھو نمازاں پڑھسے نا مسجدِ قباد امام سے پیادہ تھی جس میں نے بھی باقی قرآن پاک دے حصے دی تلاوت کرے کلوب اللہ شریف دی تلاوت بھی ہر رکان دے اندر کرے دے لوگاں کھڑ لگے کیوں تلاوت تُساں کرے دے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے گل کرنی صحابی جواب نہیں تے میرے پیچھو نمازاں پڑھنی انتتواری مرضی اگر میں نو امام دی بے پڑھاو نہ چھوڑ دے میں امامت چھوڑ سکڑا لیکن کلوب اللہ شریف دی تلاوت نہ چھوڑ سکڑا لوگاں کھسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال دل کرے دے مقتدی کبہ مسجد بھی جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت بھی چھوڑا حضرہ جرہ دوسرہ امام صلی اللہ علیہ وسلم مقرد کی دے وہ تہر رکان دے اندر کلوب اللہ شریف دی تلاوت کرے دے باقی صورتہ دی تلاوت دے نال نال قادر نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم ماں ہم لہو علا لزوم آدھ ہی سورہ ذرا مقتدیوں بن کے پچھو تھا صحیح امام صاحب تم کیوں ہر رکان دے اندر کلوب اللہ شریف پڑھ دا ہوں میں امام صاحب جواب دیوا پھیجے حبیبِ کبریان صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے ہر رکان دے کلوب اللہ شریف دی تلاوت کرے دے نال نال لے انہا صفت الرحمن این صورت وچہ ربِ رحمام دی صفت جو بیان تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مانکہ امام سہم لوں میرا سنیت پیغام دے چھوڑو خوبوں کا احیاء ادخان کل جنا اوکمہ کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلوب اللہ شریف نال محبت تینو جنت داخل نصیب کر لیسی چھینگ اللہ اللہ بیان کی دیانی صورت وچہ فرمایا کل اعلان فرماؤ میں نے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو بللہ ہو بہت شانِ اللہ کریم یکتائے ان میں پہلے لفظ اللہ دی گل سوئے نا باقی جیزہ تا با دی چانین پہلے تا بندہ منے جو اللہ تا وجود ہے امام اعظم ابو حنیف رامت اللہ نے دا زمانہ ہی ایک دہریہ آگیا مناظرہ کرنو افسے میں اللہ کو نام نیدہ کون مسلمان میرے نال مناظرہ کرے سی امام ابو حنیف رامت اللہ نے دا مناظرہ مٹھا گیا ٹیم مقرر تھی گئی ہے چھاوی مقرر تھی گئی ہے اللہ کریم دے وجود تا منکر دہریہ بھی آگیا مسلمان بھی جمع تھی گئے ناظرہ تا ٹیم بھی آگیا لیکن امام ابو حنیف رامت اللہ لے نہیں پہنچے ٹیم گزردہ گئے گزردہ گئے لگدہ گئے بہت ساری دیر تھی گئی ہے داڑیا تاریاں مرن لگ گئے اگر امام سیب سچے ہو دے اللہ دے وجود میں نے نال مناظرہ کرن کیوں نہیں ہے اتنی زیادہ دیر تھی گئے مسلمان بھی پریشان تھی مرن لگ گئے امام ابو حنیف رامت اللہ لے کیا گیتا امام سے بڑی دیر نال پہنچے داریاں کھڑ گئے سچی ہوئے ٹیم دے کیون نوی ہے امام ابو حنیف رامت اللہ نے فرمائے مجبوری یہی جس میں لے مناظرہ لگا دریاد کنارے دے پوچھا کشتی نہیں مل سکی انتظار پیا کرے نا ہاں کشتی مل لے تو پار کر تیرے نال منا درے وست آما یک دم میں جٹھے رخت جنے کھڑو تے ہن دریاد کنارے دے اٹھے ہی گدرہ خواب پہ چھری من لگیے آپ کو پہ پھٹے بڑن لگئے نا آپ کو پھٹے جنن لگئے نا کشتی بھی تیار تھی گئی کشتی سمن در تے دریاد پانی وچ بھی آگئی میں سوار تھی گیا کوئی کشتی چلا ون بھال نہیں کشتی چل دی یہ آپ دو پہ پرلے کنارے تے آگئی تا میں لہے تیرے سامن منادر وست آیا تکا بھائی بھائی اب کل دی گال کار آپ تو آپ پہ در خوری جی ہے آپ پہ پھٹے تیار تھی گئے آپ پہ کلا لگ گئی آپ پہ بیڑی تیار تھی گئی بغیر چلا مر والے دی کشتی چل لگ گئی اب کن نو ہا ہمارے ہاں امام صاحب فرمایا ہی کشتی بغیر بنا مر والے دیں نہیں بن سکتی ہی کشتی بغیر چلا مر والے دیں نہیں چل سکتی اتنا بڑا جہان بنا مر والے اللہ بغیر کیمیں بن سکتے کیمیں چل سکتے داریا نصر دیکھی تھی نمبر دو امام اعظام امیر المومنین ابو جعفر منصور اوہ دے دربار دے اندر رون دے علاق دے بندہ موچے اوہ اللہ دی زند منکے رئی آکھر لگے مسلمانوں میں اللہ دے وجود مناظرہ کر رہے میں اللہ دی زند منکے رہاں کون میرے نال مناظرہ کر سی امام ابو حنیفہ رحم امام صاحب تشریف گھنین مسلمان پریشان ہاں یہ سوال کرے دے اللہ دی زند منکر بڑے بڑے علماء حیران ان جواب نہیں لے سکھ دے امام صاحب دربار پہنچے حرم ملک سوال کر تو سا جواب لے سو بڑے بڑے علماء جواب نہیں لے سگے امام صاحب فرم دو سوال دا شروع کر پہلا پہلا سوال گی دنس اللہ کریم ہک یا کھ بل گل ہک دار یا کھ دا اللہ دی وجود منکر اللہ تو پہلے کری شہ ہے مسلمان سوچا لگ امام سو دیکھن کی رہ جواب رہ دن میں امام صاحب پہلا تک چل گی سبر سبر پچھو تیا نم اٹ ست چھیں پن چار ترین ہک ہک دو پہلے کری شہ دار یا کھ لگ ہک تو پہلے کوئی شہ نہیں زیرو ہے سفیر امام صاحب فرمایا ہمیں ہک تو پہلے کوئی شہ نہیں اللہ بھی ہک اللہ تو پہلے نہیں کوئی شہ نہیں بھویا سوال کر آخر لگ اگر سوال کریم نظر کیوں نہیں آدھا امام صاحب فرمایا دودھ مگا دودھ مگا یا بڑھ تلویچ شکر تے گھر مگا شکر تے گھر مگائی گئی امام صاحب فرما دودھ تے اندر حال کرو حال کر لیتی گئی شکر تے گھر مکس تھی گئے اکھے نے کھڑ داری نولے چکھے جس میں چکھے ایک کھٹا ہے یا مٹھا ہے نمکین ہے یا گڑوا ہے جس میں داری نے گھر مرے اکھے مٹھا امام صاحب فرما کیوں مٹھے اکھے کھڑتے شکر بھی رلی ہو یہ امام سے فرمایا کھڑتے شکر بکھا اس کا بادشاہ کمال کرے دیو دودھ تا مٹھا ہو بنا دلیل جو بھی جو کھڑتے شکر ہے امام صاحب فرما یہ ساری کائنات ہو بنا دلیل ہے جو اللہ بھی ہے کھڑتے شکر تا کھڑتے مٹھا ہو بنا دلیل جو ہے آکھ نگا اچھا درچ تری ہا میرے سوال اللہ کریم دا روح کے رے پاس ہے آسان لفظ مو کے رے پاس ہے امام صاحب فرمایا دیو مگاو دیو مگایا گیا اس روشن کرو دیو پالا گیا امام صاحب فرما داری ای روشنی دا روح کے رے پاس ہے امام صاحب فرما اللہ نور سما آتی وال عرض اٹھار وصی پارا سورة النور اے دو اگر صاحب بنایا ہویا دیو دا نور جہ دی روشنی چار چپیر ہوئے اللہ حقیقی بھی نور اللہ کریم دا روح چار چپیر ہوئے میں نے چوتھے سوال دا جواب ریسو تا چلو اے سوال تا میرے ٹھیک ہو گئے میں ہار من ہی دی اللہ کے پیا کرے دے ہو این دا پتنکی میں لگے کہنوں کہ بلتا اللہ کے پیا کرے دے امام صاحب فرمایا تو کرسی تے بیٹھے میں تلے کھڑو کے جواب لے دا پیاں تلے سوال تا جواب تا نیسان تو تلے لے کھڑو تے میں کرسی تے بیٹھے جواب لے نا داریا بندہ کرسی دل تے تلے فرش تے آن کھڑو تے امام صاحب کرسی تے بیٹھے لگے ہو چوتھا سوال کر داریا کھڑ اللہ کے پیاں کرے دے امام صاحب فرما اللہ ایک کی توبہ تیب تھی اللہ دے وجود تا کیل تیا پہلی پہلی گلت ایمن یہ جو اللہ دا وجود ہے یا گلت سور دول اخلاص بیچ کل ہو بم آ حد شان ہے اللہ کریم ہے بھی شئی تے بھی یک تا آ دو کس لے نیون نجان جزا کوئی نہ ہو نا آسان سڑی اللہ سڑا سر سڑی آخ یا سر وجود حصے رن دن تے انسان مڑ دے اللہ کریم جزا دو بھی پا کے اللہ کریم حصے بخرا دو بھی پا کے میں لے سامنے چھیم سپارا رب الادمین دیل آرہ کتاب تے سورت نا سورت المیدا فرمائے اللہ قد کفر اللہ سین کال اللہ سال سلام سا میرے سامنے سورت المیدا کھل لی ہوئی رب الادمین دیل آرہ کتاب میں اگلی رکھی ہوالے دے اللہ فرمے دے اوہ حیسائی بگ کافر نا اللہ دی جزا بڑے ہی کھڑو تے نا حیسائی آرہ لگے حضرات جبریل تے اللہ ایرل دینت تا من کے ہی خدا بڑھ دے یا حضرات عیسی آل اسلام تے جبریل تے اللہ ایرل دینت ہی بگ خدا من کے بڑھ دے اللہ فرمے اللہ دی جزا بڑا من والے عیسائی کافر ہی نا اللہ جزا توں پا کے نمبر دو اللہ سمد اللہ نیران دھارے ایرل سمسکر زبان دا لفظ امیر شریعت سید تا اللہ شاہ سید بخار رمات اللہ نے ملتان چیل دی اندر قیدن اگر ایزا دی مخال خود بیجا ہر مینن میں قرآن پا دی تلا بیٹھا کرے نا میں سامنے جنہیں ایک قرآن دی آیا تھا یہ اللہ سمد اللہ نیران دھارے حضر شاہ اگر محدث دی بھی رام اللہ نے مانا کی تا اللہ نیران دھارے شاہ جی رام اللہ نے فرمی دی ہانا میں نوطہ لاغ سمجھ نہیں آیا میں قرآن پاک چاہے ملتان جیل دے اندر کہہ دائی میں قرآن پاک نسخہ چاہ کے گھن گیاں میں کہہ بندد جی اے لفظ در پڑھو اے تتواری بولی دا لفظ ملوم تھی میں گودہ لفظ سمجھ نہیں آنا پیا لفظ پڑھو تے میں نو مان نیران سو یہ دکھاؤ کی رہا لفظ جی شاہ جی فرمی جی ہندوان دے پندد نے مان پڑھ اللہ سمد اللہ نیراد دھار ہندوان دا پندد جھومر لگ گیا کامال کی تیمان کر لے واہ جی واہ حیران کر میں کہ پندد جی میں نو تو سمجھ ہوا خوشی تو جھون دا پیا ہے پندد نے کرام شرم خل لگ شاہ جی سا ہندی بولی دا لفظ اللہ سمد اللہ نیراد آر آس آب ہندی بولی بیچ نیراد آر کو سرے میں سارے اوند مہتاج جو میں لوگ قیدہ مہتاج نہ ہوئے قرآن پاک دیوی آیت ایمیج سامنے سورت دنا سورت فاتر دے باوی سپارا فرمائی آیا ایوہ اللہ سامنے انتب الفقراء الى اللہ واللہ ہوا الغنی الہمید آیت نمبر سورت فاتر باوی سپارا ساری کائنات دے سانو تُسا سارے دے سارے اللہ دے دروا دے مہتاج اللہ دے سامنے فقیر دے مانگا تو اللہ کریم پوری کائنات جو قیدہ مہتاج نہیں مہتاج 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 موسیقی 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 ہر حاجت ہر ضرورت جہدے سامنے پیش کی تیمانیے اوگو سنے دیومن سمد اللہ سمد سارے اللہ دے موتاج ہے تیلہ کنا موتاج نہیں سارے قرآن پاگ دی تلاوت کرو سارے قرآن پاگ دے مطالع کرو ساری نیک حصیوں اولیاء کراموں میں انبیاء کراموں میں اللہ دے مقرب بندے ہوئے سارے دے سارے اللہ دے سامنے دعمن پھیلان دے ہوئے نظرین میں لوں اللہ سمد اللہ بے نیازے اللہ دا کم حرکے تو بغیر چل سکتے اللہ دو بغیر کسے دا کم نہیں چل سکتا بڑے حوالیں قرآن پاگ دے دروازہ کھڑکا میں دروازہ کھولے میں معذرت چاہنا یار نہیں تھی سکتا مور کرسکے دیئے فرمایا لام یلد ولم یولد ولم یکل لہو کو فوانہلا اللہ باندین تو بھی پاک اللہ اولاد تو بھی پاک اللہ کم بے کبیل برادری تو بھی پاک اللہ نو کوئی بھی مجھول نہیں کرسکا کل ہو اللہ وحد اللہ و سمد لام یلد ولم یولد ولم یکل لہو کو فوانہلا ہی بھوری شرعہ بھی ارگی تھی منیا لام یلد اللہ دا کوئی پتر نہیں اللہ دے کوئی دھیل نہیں اللہ دے بھی چوک کوئی بھی نہیں نکلا لفظ کب لہو رہے ہیں سارے دوستو لام یلد اللہ آپ بھی کہے دے بھی چو نہیں نکلا والد تو باک والد تو باک اللہ دے بھی چوک کوئی نہیں نکلا کوئی پتر کوئی دھیل نانا ان صورت الاخلاب نائلہ نے اللہ بھی چوک کوئی بھی نہیں نکلا انصاف تو سا کرنا ہے الفاظ میں مختاب بلنے میں انصاف خورے ذمہ ہے سورت الاخلاب صدی اللہ یلد اللہ دے بھی چوک کوئی بھی نہیں نکلا تیجری آوازاں دی بھئی نور من نور اللہ سارا محبوب پیغمبر اللہ دے نور بھی چو نکلا ہوئے انصاف خورے ذمہ ہے یہ آواز سچی ہے یا سورت الاخلاب سچی ہے قرآن مننا نا لے اچھا نسے سن فرشتے دل دہال نہیں جان دے زبان نا لسا آکھڑے دا فرشتے لکھ سن محبت نا اللہ دے بھی چوک کوئی نکلا ہے اللہ دے بھی چوک کوئی نکلا ہے اللہ آپ ہی کہہ دے چو نہیں نکلا اللہ دے بھی چو کوئی نہیں نکلا نور من نور اللہ سارا محبوب اللہ دے نور بھی چو نکلا ہوئے ہیں نا نا اے آواز سچی نہیں اللہ دا قرآن سچ ہے اللہ تکبیر اللہ اللہ مصطفیٰ اللہ صحابہ اللہ اعلان کرو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم یکتا ہے اللہ جزت پاکے اللہ کریم بے نیازے سارے اللہ دے درد سوالی نا رب لانمین کہتے درد موتاج نئی یہ میرے سامنے چوتھا پارا سورت نا سورت علی مران فرمائے اللہ قد سمی اللہ ہوں کول اللہ زین کال ان اللہ فقیر ون نو غنی یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے ہے میں انگلی رکھی ہو یہ آیت نمبر اکسوی کانسی حضرت ابو بکر ستید رضی اللہ تعالی مدین طیب بچ یہود دے حکم درس در در ون پہنچے اُتھا ون کے اسلام دی دعوت نے بنی شروع کی دی یہود دی بڑ آل مہی صدر مدر سا خوچا اس نے اللہ دی کچھ ساخی کی دی آخہ نگا حضر ستی اکبر رضی اخلاص نال اللہ نو کرزانے ہو منزل رزی اکرز اللہ کرزان حسنا کیرہ پندہ جرہ اخلاص نال اللہ دی رضاوہ سے اللہ نو کرزانے ہوئے اللہ بکھ ہے سارے دو کردے منگ رہے حضر صدی کے برزی اللہ تعالیٰ نو جذبات اندر آگئے اللہ دی بے ادمی ہوئے اللہ دی توہین ہوئے اللہ دی گساخی ہوئے کہ میں صدی کے برچوک کر بنیا سوال ہی پیدا نہیں تھی نا رکھ کے چاٹ ماری ہے یہودیاں دے عالم نے موتے حقہ بکہ تھی یہ سارے یہودیاں گناہ لاکے آم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں فیلی چاہ موچا آم نا دلان صلی اللہ علیہ وسلم انصاف باس نہیں آیا کہ گل خیر ہوئے ساری جماعت نال یہودیاں دانے ماں کھڑ لگا تو ہڑے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بے قصور میں نو چاٹ ماری ہے میں نو انصاف چاہی دے سبر حسنہ حسنہ میں گل سوگی دیئے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں سلینا تحقیق تا پہلے کرام قرآن پاک دے الفاظ یہ میرے سامنے چھپیسی پرار بلانمین دیلاریم کتاب حوالہ قرآن پاک دا پیش کر لگا فرمایا یا ایوہا اللزین آمنو ان جاہاں کن فاسکم بین بین فتح بینو اے میں اگلی رکھی ہوئی حوالے نوتے ایمان والے ہو کوئی شرارتی بندہ کوئی خبر ہن کے آوے فیصلہ کرن تو پہلے تحقیم ضرور کی تی کرو حضرت صدی کے اکبر نو سلو حضرت صدی کے اکبر حاضر تھے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تاکیم پہن کریں دین چھگڑے دا نا نہیں دین لڑائی مار پوٹائی دا نا نہیں دین تا پیار تے محبت دا نائے میں دا کی دا میں دے اکابرین دا کی دا میں دے سارے علماء کرام احباب دا کی دا حضرت آدم علیہ السلام دو ہنگے آج تک جتنے بھی اللہ انسان بڑھین آئے دو ہنگے کیامت دیکھ اللہ جدنے انسان پیدا کر لینا ربے کعبہ دی قسم ساری کائنہ دے انسان دا علم ترکڑی دے ہیگ پھلڑے جا رکھو جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ ساری کائنہ دے انسان نہیں کر سکتے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بے علم سمجھن والا کام علم سمجھن والا بندہ مسلمان نہیں صدیقین دا علم شہدہ دا علم اولیاء کرام دا علم نا نا ساری انبیاء کرام علیہ وسلم دا علم حق پاسے ہوئے آمنہ دلال دے علم دا مقابلہ ساری انبیاء کرام دا علم نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دی ساری مخلوق بھی جو سب دو بڑا عالم ہونا برحق لیکن عالم خیب ہمنا صرف اللہ کریم دا حق اتنی شان دے مقام دے باوجود رحمت اللہ عالم صلی اللہ علم سلام عالم خیب دے تصدی کے امان بلا کے تحقیم کرن دی کے لی لوڑائی سطر پرہ سورت دنا سورت اللہ نام اے میں نے سامنے رب بلا دمین دی لاریب کتاب فرمایا وائند ہوں مفات اللہ لائیب لائی آلم موحا اللہ ہوں غیب دیا چابیاں سرم اللہ ہی دے کول ہی نہ غیب دی چابیاں اللہ دو بغیر کوئی نہیں جان دا بڑے حوالے ایک مشہور حوالہ دو سال رکھے دا بڑا آسان سورت دنا سورت نام لہ نی پارا اے پہلا پہلا صفحہ میں نے سامنے آیت نمبر پجیٹ فرمائے کل اللہ یا لمو من فی سبھا وات والرز الحیب اللہ اعلان کرو میرے مٹھے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ بھی جتنی مخلوق اور غیب نہیں جان دی زمین بھی جتنی مخلوق فریشتے بھی مخلوق جنات بھی مخلوق انسان بھی مخلوق مخلوق غیب نہیں جان بھی اگر غیب نجر دہے تا اللہ حد چاہ کے کون دوست قرآن دی تا عید کرے سی ادھے بس میں دعا کر آل مخ سب کون ہے حد جھکے نہیں ہونے چاہیے اچھے عالم غیب سب کون ہے میں دا فیصل ہے یا قرآن دا فیصل ہے اللہ دا قرآن نے بھی چھگڑا حل کار جنہ کو غسل لیتا سے کفن پوایا سے چار پائی دے رکھا سے جنازہ گا چاہ کے گھن گئے ہیں جنازہ پڑھا سے قبر استان وان کے قبر کھڑھ گے دفن در کے والے یہ قبر دے اندر دفن ہی نہ مرتے بھی ہیں جان دے ان کے نہیں اللہ سوال دا جواب چوڑا سو سار پہلے ساید دی نا دل کر چھوڑا حرم آب 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 قبر والے مرد آب 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 نے مطالق بھی پتہ نہیں سا کو جیندہ کرگے کرے گبرانی اٹھایا ویسی سا دادا اس ساد حضر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ نے اسی آیت تلاوت کرگے فرمین نے موت دو بعد قبر والے نوں آب دی جان دا پتہ نہیں سار جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں کوئی جیندہ آلم الخیب نہیں تو سا چاٹ ماری تحقیق پہ گرین نام نکتے روشا مسئلی حل ہوگی آنا اتنی شان تے مقام تے رتب تے درجہ دے باوجود رحمت کائنا صلی اللہ اللہ علیہ سلم ہر جان تے حاضر ناظر دے تصدیق اگمن صدا کے تحقیق کیوں کریں ہا ہکو حوالہ پیش کریں اس سے متعلق یہ میرے سامنے اٹھاوی پارا سورت نا سورت علم جاگلہ حرمائی ما یکون من نجوان سلا ست اللہ راب اون ولا خمس دن اللہ ساد سون آیت رمبر سات ترے بندے مشورہ کرے دے پین چوتھ اللہ نالے مشرہ کرنا لے پنج ہم چھ اللہ کریم نالے بندے بندے تھوڑے ہن یا زیادہ ہن یہ رچھاتے بھی اللہ نالے مہت 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 میں ستی کو چپروں وہاں میری خیرت پر دعوش نہیں کرے دی یہودیاں دالے ماں کھڑنا دا میں تگر کیتی نہیں آپ نے فرمائے ستی کے اتپر گواب پیش کر میں تا انصاف کر رہا ہے گوائی کو اندے ویا سننا لیتا باقی یہودی شکر دا موالیم دے انہ دا گوائی نہیں دیمنی حضرت صدیق اکبر پریشان تھی ورنگے قرآن پاگ دا ایک مستقل سلسلہ ہے ایمان وران تے پیش مار قرآن دی آیا تینا خلاصہ سن گھنوں سارے بھائی کے جملے بیچہ صحابہ جڑن بھی پریشان تھی دیان اللہ صحابہ دی پریشانی پرداش نہیں کرے دا بڑے حوال ان قرآن دے صدیق اکبر پریشان تھے اور میں سریک کی جملہ سنے نا زرہ حور کرے پساند آوے صدیق اکبر دی ترجمانی کرے دے صدیق اکبر روڑی تا اللہ میں تیری دھاڑ کی تھی یہی تو میری دھاڑ کر اللہ میں تیری ہی میت کی تھی یہی تو میری ہی میت چکر رب العالمین صدیق اکبر دی گوائی ویچ قرآن پاک دے مقام نازل کر بیتا لقد سمی اللہ آہو قول اللہ لزین قالو ان اللہ فقیر ونہن وغنی آہو 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 نماز دے مسئلہ کے شروع کروا فرمیش کی تھی نے مستقل ہی گواس کرو نا اس دے لقد سمی اللہ میں نوہ اللہ مردی قصہ میں اللہ چنگی طرح دے گا سنی واقعی یہودی نے گل کیتی ہے باقی سارے یہودیاں تائید کیتی ہے آہکھر لگے ان اللہ فقیر ونہن وغنی اللہ محتاج اللہ فقیر ماز اللہ اللہ کریم بکھا ہے اسمار دور سارے گلچند مگد اللہ فرمائے سنگ تو بما کال لہو وقت لہو الانبیاء بھی غیر حق ونگو لزوک ازعب الحریق میں اللہ خالی سنی نہیں یہودیاں دیگل میں اللہ لکھوا بھی چھوڑیے فرشتان دوں میں نے محبوب حیران نہیں تھی منہ یہودی پرانے پاپی ہن پرانے مجرم ہن بگ ریوار بچ انا ظالمان ستر ستر نبیاء نو شہید گیتا تے میں اللہ نے حکم دیم زوک ازعب الحریق سانان والی فاد اعظام چکھو اللہ کریم نے صدیق اپرد حق بیت قوائی نازل کر کے مسئلہ سمجھا لیتا آسان سار مہتاج اللہ سمت لا کسی دا مہتاج نہیں آسان سار مانگ تھے اللہ پہ نیاز اللہ کریم نو قید بلگوی شہ منگ دی کوئی لوڑ نہیں تے سورت المنافقون دے الفاغ ہی میں نے سامنے اٹھاوی پارا سورت نا سورت المنافقون فرمائے والللہ خزائن السماوات والارض میں سورت المنافقون کھولی بیٹا آیت نمبر ساتھ آسمان دے اور زمین دے سارے خزان دا مالک صرف اللہ اللہ تے جس لے بندہ ہاتھ چاویں چاہ آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ فرمے دے مینو مینو حیاء بندے دے اُٹھے وے حت خالی کی وے ملو مانگا جو ڈائیاں سجر انداز رال مانگنا چاہی دہائی حجان جبن یوسف پہنچے جسوے لے بیت اللہ شریف دے سامنے بڑا روبائی بڑا جلال بڑا دب دبا سپائی بھی نال خدمتگار بھی نال ایک بندہ بیٹھائی کام بے شریف دے سامنے پکڑ کی نا بی پکڑ کے گھنے اکھ ندو نبی نہائی کتاب مجلک حجان سوال کی تے کے لی دوا بیٹھا منگ پتہ ہی میں کون ایک تا بڑا کی مگدہ بیٹھیں اللہ کو اکھی اندر نور بیٹھا مگنہ اللہ اکھی اندر نور نے وہا چا حجان نے پوچھے کتنی مدد تھی گئی اکھی اٹھ سار تھی گئی دو آم پیا کر نا اللہ اکھی اندر نور نے حجان جا کھل دا پکڑ اس نو سار سار چکر نا من دو بال اللہ تی گئی دا نور نیتا مہتری گردن تروار نار کلم کر دیسا خدمت دا من بل آئے اندھا تا آرون اللہ دے تا خیان کوئی نن مہربانی کریا ایک ادھے پیڑے پیگیا اللہ دی کس ہمیں کتاب لکھا ہو یہ سار مل کی تے اللہ اندھے بندن اکھی دا نور نے چھوڑا ہائی خدمت کار نان حیران تھی گئے حجاج گل سمجھ نہیں آئی اٹھ سال مقدار یہ اللہ اکھی دا نور رہی لیتا آج کی اکھی دا نور مل گئے حجاج آج کھڑ لگا جرے درد تیل نال دعا مگڑی چیئی آج دعا منگی حصہ اسے اندھا اندھا بندہ منگی تسائی اللہ رحمت دروازے کھول لینا دے اللہ سمد سار اللہ دے موتاج تے لگ دا بھی موتاج نہیں